کل رات اور کل سارا دن متحددر بامرات میں توفانی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا متحددر بامرات کی تاریخ کا پنجتر سالہ جکارڈ ہے وہ کل بارش نے توڑا ہے اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اجازمت گوندل اور میں اس وقت شارجہ میں موجود ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل رات اور کل سارا دن متحددر بامرات میں توفانی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا اور متحددر بامرات کی تاریخ کا پنجتر سالہ جو ریکارڈ ہے وہ کل بارش نے توڑا ہے نشیبی علاقے زیرے آب آگئے اور سڑکیں تلاب کا منظر پیش کرنے لگی آج صوبہ سے سورج نکلا ہوا ہے بادل کم ہو گئے ہیں آج صوبہ سے بارش نہیں ہوئی لیکن ابھی تک جو یہاں پہ سڑکیں ہیں وہ تلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں بحالی کے کام کا آگاز ہو چکا ہے کل ہم نے دیکھا کہ سارا دن وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی نہ صرف دبائی شارجہ بلکہ متحددر بامرات کی تمام ریاستیں جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئیں توفانی بارش سے جو ہے وہ یہاں پہ نظام زندگی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا نہ صرف مالز بلکہ ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پر جو ہے وہ خاصا پانی جمع ہو گیا لوگ گاڑیوں میں پھنس کے شیخ زائد روڑ ہو شیخ محمد بن زائد روڑ ہو الخیل روڑ ہو یا شارجہ کے بکیہ روڑز ہو وہاں پہ خاصا پانی جمع ہو گیا اور ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ کل تقریباً چھے چھے سات سات گھنٹے جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے اور کچھ لوگ رات گئے جب وہ پانی اتنا زیادہ گاڑیوں میں بھر گیا تو لوگ سڑکوں پر ہی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے ان تفانی بارشوں سے جہاں سڑکوں کا نظام درہم برہم ہوا اور ابھی تک جو بہت سارے روڈز ہیں وہ بند ہیں ٹرافک کے لیے کیونکہ سڑکوں پر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کٹھا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دبائی ائرپورٹس ہو شارجہ ائرپورٹ ہو یا مختلف ریاستوں کے جو ائرپورٹس ہیں وہاں پہ فلائٹس کا نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا دبائی ائرپورٹ پر آنے اور جانے والی سینکڑوں فلائٹس کینسل ہوئی یا ان کو ڈائی ورڈ کر دیا گیا اور ابھی بھی ائرپورٹس پر سینکڑوں مسافر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ آتھارٹیز کے جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شام تک جو فلائٹس کا نظام ہے وہ نارمل ہو جائے گا بحال ہو جائے گا کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اور بحالی کے کام میں بھی تیزی آئی ہے کل بھی یوئی حکام کی جانب سے وارننگ جاری گئی گئی کہ آپ گھروں میں رہیں محفوظ رہیں غیر ضروری سفر سے اجتنام کریں گھروں سے باہر نہ نکلیں گھروں میں رہیں اور کل پاکستان کانسلیٹ دبائی کی جانب سے بھی ایک پریس ریلیس جاری کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ آج یعنی کہ 17 اپریل بروز بودھ کو پاکستان کانسلیٹ دبائی بند رہے گا آج پاکستان کانسلیٹ بھی بند ہیں بہت سارے بینکس بند ہیں بہت ساری مارکیٹس بند ہیں بہت سارے مالز بند ہیں اور یو ای حکومت کی جانب سے بھی کل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یوں حکومت کے جتنے بھی وفاقی اور ریاستوں کے ادارے ہیں وہ بند رہیں گے ایمپلائیز کو گھروں سے کام کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی کل جب سارا دن یہاں متحدہ رہا تو دبائی شارجہ میں بارش ہوتی رہی دبائی پولیس ہو شارجہ پولیس ہو دبائی منسپلٹی شارجہ منسپلٹی تمام ادارے مل کر ہم نے دیکھا کہ کام کرتے رہے سارا دن اور آج صوبہ سے بھی بہالی کے کام میں بھی شارجہ منسپلٹی جو ہے وہ آگے آگے ہے اور مختلف روڈ سے جو ہے وہ پانی کلیر کرنے میں مصروف ہے دبائی منسپلٹی کی بات کریں دبائی پولیس کی بات کریں تو دبائی پولیس نے بھی کل سڑک پر پھنسے ہوئے جو لوگوں کو ریسکیو کیا گاڑیوں سے لوگوں کو نکالا اور محفوظ مقامات تک پہنچایا آج صوبہ سے بھی دبائی پولیس ہو یا دبائی منسپلٹی ہو تو ان کی جانب سے تمام تر جو بہالی کے کام ہیں ان کا آگاز ہو گیا ہے اور تیزی سے وہ کام جاری ہیں اور آج کہا جا رہا ہے کہ شام تک جو ہے وہ بہت زارے جو روڈز ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اور نظام زندگی جو ہے وہ بالکل نارمل روٹین پر آ جائے گا لیکن ابھی بھی مشکلات باقی ہیں کیونکہ اگر میں شارجہ کی بات کروں شارجہ میں بھی شارجہ منسپلٹی بھی تیزی سے جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور مختلف روڈز سے جو ہے وہ پانی اٹھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارجہ منسپلٹی کے جو وارٹر ٹینک ہیں وہ مختلف روڈز پر جو پانی کٹھا ہوا ہے اس پانی کو اٹھانے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور پانی کو ان وارٹر ٹینکز میں بھر کر جو ہے وہ لے کر جایا جائے گا تاکہ ان روڈز کو جل سے جل کلیر کیا جا سکے کل ہم نے ایک اور چیز بہت زبردست دیکھی جو میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ متلکہ حکام کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد بہت زیادہ کی اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مختلف ایریاز جہاں پہ پانی بہت زیادہ تھا لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے وہاں پہ آنے والے جو گاڑیوں کے ساتھ لوگ تھے جو کوئی پھنس جاتا تھا کسی کی گاڑی بند ہو جاتی تھی پانی میں تو لوگ فوراں مدد کو دھوڑتے اور اس کی مدد کرتے وہاں پہ اس کو ریسکیو کرتے گاڑیوں کو دھکا لگاتے تاکہ وہ سیف مقام تک پہنچ سکے دوبائی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب لوگ سڑکوں پر ساتھ آٹھ گھنٹے پھنسے ہوئے تھو تو قریبی ایریاز سے لوگ وہاں پہ پہنچے لوگوں کو کھانا مہیا کیا گیا لوگوں کو پانی مہیا کیا گیا اور لوگوں کو گاڑیوں سے ریسکیو کیا گیا مختلف ایریاز میں جو آپریشنز ہیں جو کلیرنس آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں اور آج رات تک جو ہے وہ ان بہت سارے ایریاز میں سے پانی کو اٹھا لیا جائے گا پانی کو کلیر کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ کل جو ہے وہ یہاں متحدہ بامرات میں جو نظام زندگی ہے وہ نارمل حالات پر آ جائے گا میں یہاں سے آپ کو ریپورٹ کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اپنا بہت کیا رکھیں اللہ حافظ